بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستائیس سپٹمبر ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا مولا کریم ہمیں آج سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا بشک تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں سپٹمبر اٹھارہ سو اکیس میکسیکو نے سپین سے آزادی حاصل کی اس کے جو حدود ہیں وہ امریکہ کے ساتھ لگتی ہیں اور جو امریکاز کہتے ہیں اس کے درمیان میں یہ ایک ملک ہے اور سرکاری نام جو ہے وہ اس کا ریاستہ متحدہ میکسیکو ہے بہت ساری ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے بڑا ملک ہے بیس لاکھ سکوئر کلومیٹر یا آپ سمجھیں کہ سات لاکھ ساٹھ ہزار سکوئر میل جو ہیں وہ اس کا رقبہ ہے پندرہ سو اکیس میں سپین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر ستائیس سپٹمبر اٹھارہ سو اکیس کو آزادی حاصل کی بڑا وقت گزر گیا اس کی آزادی کو صدیان گزر گئیں اور آج یہ ایک بھرپور اچھا خوشحال ملک ہے میکسیکو کے عوام کو اور میکسیکو کے دوستوں کو جو میں آزادی مبارک ہو آزادی کی قدر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ایک آزاد پاکستان کے شہری ہیں جس کی بنیادوں میں ہزاروں لاکھوں افراد کا خون شامل ہے اور ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں پانچ منٹ بھی مڑ کر یہ نہیں سوچا کہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بھایا کیا وہ ہم سے بھی کوئی تقاضہ کرتے ہیں 27 سبتمبر 1962 جمہوریہ یمن کا قیام عمل میں آیا عثمانیوں کے زوال یا عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد جو مختلف ریاستوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اسی کے نتیجے میں یہ بھی ایک علیادہ ریاست کے طور پر وجود میں آئی یمن بھی جرمنی کی طرح دو یمن جو ہیں اس کو کاٹ کے بنا دیئے گئے اور 27 سبتمبر 1962 کو ایک عرب نیشنلسٹ پرستوں نے جو ہے قوم پرستوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا تھا پیچھے مصر بھی تھا اس کے جس کی وجہ سے جمہوریہ یمن جو ہے وہ سامنے آئی پھر مصر نے اپنی فوجیں جو تھیں یمن میں اتار دیں ادھر سے سعودی عرب جو ہے وہ آ گیا اور دوسرے ہمسائے آ گئے یمن کی سردیں جو ہیں وہ لگتی ہیں سعودی عرب کے ساتھ جلد ہی مصر کو اپنی فوجیں یمن سے نکالنی پڑی اور اس طرح سعودی عرب نے 1970 میں یمن کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا اس طرح یہ جو ایک نیشنلسٹوں کی یمن تھا وہ 22 مئی 1990 تک رہا پھر 22 مئی 1990 کو ایک بقاعدہ جمہوریہ یمن کا جو ہے وہ قجام عمل میں آیا بہت سارے اطاع چڑھاؤ دیکھے یمن نے یمن اب ایک الگ ملک تو موجود ہے الگ ریاست کے طور پر موجود ہے لیکن عرب ریاستوں میں غالباً یہ سب سے غریب ملک ہے عرب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اچھا میں نے یہ دیکھا اس کے جو کلچر ہے وہ بہت وہ ہے تکڑا ہے تو وہ جو ہے اس کو اگر سیاحت پہ بھی توجہ دے تو بہت سارے چیزیں وہاں دیکھنے کی ہیں سعودی عرب کا ساتھ لگتا ہے سعودی عرب کو اپنے بھائی یمن کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے اگر وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ سیاحت جو ہے وہ زیادہ آنے لگیں تو میرے خیال میں تب بھی یمن جو ہے وہ کافی ترقی کر سکتا ہے ستائیس سبتمبر گوگل سرچ انجن جو ہے اس کا یوم پدیش ہے اس کی سال گرہ ہے آج اور اس وقت جو گوگل سرچ ہے اس کا ایک بڑے سرچ انجنوں میں شمار کیا جاتا ہے آج گوگل کی سال گرہ ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ گوگل نہ صرف عام آدمی کی عزت کا خیال کرے گا بلکہ محسن انسانیت مولا کل وجہ کائنات رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی کوئی مواد اپنی سائٹ پر نہیں رکھے گا اگر ہے تو اس کو ہٹا دے گا ستائیس سپتمبر آج بینلکامی یوم سیاحت ہے کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے سیاحت کرنے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اثار اکدیمہ ہوتے ہیں وہ کل کی سپر پاور تھی اور آج وہ ہمارے لیے عبرت کا مقام بنے ہوئے ہوتے ہیں سفر اور سیاحت جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا سواب بھی منتا ہے اور ہم مشاہدے اور تجربے سے گزرتے ہیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں اپنے فوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں مارکو پولو اور ابن بطوتا سیاحت کے نام سے بہت ہی بڑے نام ہیں آج دنیا بھر کے لوگ جو ہیں قوم اور حکومتیں کرتی ہیں کہ لوگ ان کا ملک دیکھنے کے لیے آئیں بہت سے ملک ایسے ہیں جن کی تمام تر معیشت جو ہے اس کا انحصار سیاحت پر ہے پاکستان دنیا کے خوبصورت ملکوں میں سے ایک ہے اگر ہم چاہیں تو محض سیاحت سے اتنی آمدنی ہو سکتی ہے میرے خالق میں کہ جتنے بھی ٹیکس آج ہمارے عوام پر موجود ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں ٹوٹل انکم کو اگر نکال لیا جائے تو تب بھی ہم اتنے پیسے جو ہے صرف سیاحت سے کما سکتے ہیں پاکستان ایک ہی وقت میں جہاں درجہ حرارت ففٹی ٹیگری ہوتا ہے وہاں اسی لمحے شمال میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے سمندر پہاڑ میدان وادیاں سہرہ کیا نہیں اس ملک میں لیکن سیاحت جو ہے وہ زیرو ہے اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے سورسز جو ہے انکم کے ان کو بڑھانا ہے اس کے لئے آپشن ڈوننے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکوشی اسلام میں حرام ہے ہم ایک اجتماعی خودکوشی کی طرح بڑھ رہے ہیں نہ ہم ان وسائل کو استعمال کر رہے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم پر اتنی بے شمار ہیں ان کو کہیں بھی نہیں سوچ رہے ہیں چلیں شکر ادا کرنا تو بہت ہم اتنے سیلفش بھی نہیں ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے لئے ہم کچھ ذرائع بنائیں پانی ہوتا ہے بارشی ہوتی ہیں ہم ڈیم بنانے کے لئے تیار نہیں ہم ایگری کلچر ذرات کو ہم کہتے ہیں پاکستان جو ایک ذریع ملک ہے ہم ذرات کو توجہ دینے کے لئے تیار نہیں اسی طرح سے ہم سیاحت جو ہے اتنا خوبصورت ملک میں نے کہی ایک ملک دیکھیں جہاں مٹی جو ہے وہ سونے کے بھاؤ جو ہے وہ بیچی جا رہی ہوتی ہے اور ہم اپنا سونا جو ہے اس کو مٹی سمجھ کر ذائع کر رہے ہیں ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے ان وسائل کی طرح بھی اور اس پوٹینشل کی طرح بھی اور اس طرح بھی کہ کس طرح سے ہم اپنے ملک میں سیاحت کو فروغ دے سکتی ہیں تاکہ لوگ باہر سے آئیں ایک سیاحت جب کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ وہاں کچھ پیسے خرچ کرتا ہے اور وہ جو انکم ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لئے کافی ہوتی ہے اللہ کرے میں زیادہ گفتگو اس وقت کرنے کے اس میں نہیں ہوں کیونکہ دل دکھتا ہے جزاکاللہ آج